اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام دنیا بھر میں اثار قدیمہ کے ماہرین ہر وقت اس زمین کی تہہوں کو احتیاط سے کھود کر گزری ہوئی تہذیبوں کے اثار نکالنے میں مگن رہتے ہیں انہی کوششوں کے دوران اسرائیل کے شہر اشکیلون کے قریب موجود ایک نہائیت قدیم جگہ جس کا نام تل اشکیلون ہے وہاں سے نہائیت عجیب و غریب ایک دریافت کی گئی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تل اشکیلون کا یہ علاقہ جگرافیہی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ تاریخی ریکارڈز کے مطابق یہ جگہ سیدنا حضرت دعود علیہ السلام اور ان کی سلطنت کے پایا تخت سے کچھ ہی دور تھی اور ایک روایت کے مطابق پہلا حیکل سلیمانی بھی اس علاقے میں کہیں آس پاس ہی تعمیر کیا گیا تھا ماہرین اثار غدیمہ نے تل اشکیلون میں خدائی کے دوران سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک نہائیت عجیب و غریب سلیب دریافت کیا ہے جس کے اوپر اس دور کے رسم الخط میں کافی کچھ تحریر کیا گیا ہے لیکن فیلحال اس تحریر کو پڑا نہیں جا سکا ماہرین اثار غدیمہ کے مطابق یہ شہر ہیروڈیس دوم نامی بادشاہ کا بھی مرکز رہا ہے اور یہ بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھا ہیروڈیس دوم کس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے اور تل اشکیلون سے ملنے والی یہ سنگ مرمر کی سلیب کون سا راز اپنے اندر رکھتی ہے یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے یہود دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں بڑی شدت سے تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں ان کی اس کوشش کو مزید تیز کرنے میں حالیہ دریافت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ جس طرح کی سنگ مرمر کی یہ تختہ نما سلیب یہاں سے ملی ہے اس طرح کی مختلف سلیبوں کا ذکر ان کی تاریخ میں بھی موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی مختلف سنگ مرمر کی تختیاں اس دور میں ہر اہم امارات میں لکھ کر رکھ دی جاتی تھی جن میں تمام اہمیت کی حامل چیزوں کا ذکر کیا جاتا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر اس سلیب پر لکھی تحریر کو یہ سمجھ گئے تو اس سے بھلے ہی تابوت سکینہ کا سراغ نہ ملے لیکن کسی نہ کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی ضرور مل سکتی ہے جو کہ آگے جا کر تابوت سکینہ کی طرف لے جائے ناظرین تلشکلون کے قدیم شہر کے مرکزی حصے سے دریافت ہونے والی سنگ مرمر کی یہ سلیب واقعی بے حد اہمیت کی حامل ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی طرف سے تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہو یہودیوں کے سلطنت میں یہ شہر یعنی تلشکلون چونکہ ایک اہم فوجی اور سٹیٹیجیک اڈہ تھا اس لیے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں بے حد نزدیک آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ جلدی تابوت سکینہ ان کے قبضے میں ہو اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمیت دیگر جلیل القدر بنی اسرائیلی پیغمبران کے مزار مبارک کی بھی کھوج نکال لیں البتہ جیسا کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہودیوں کو ان کی کوششوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ناکام کوششیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں جس زمانے میں یہودیوں کی سلطنت کو بخت نصر نامی بابلی حکمران نے تخت و تاراج کیا تھا اس وقت یہودی اسی خوشفہمی کا شکار تھے کہ چونکہ تابوت سکینہ ہمارے قبضے میں ہے تو ہمیں کسی طور پر بھی شکست نہیں ہو سکتی مگر ان کا یہ غرور ان کی نافرمانی اور شرک کی وعیہ سے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا اور تابوت سکینہ ان کے قبضے میں ہونے کے باوجود انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تابوت سکینہ کو یہودی اپنا حوصلہ بلند کرنے کے لیے تو ضرور استعمال کر سکتے ہیں لیکن اب اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ تابوت سکینہ کے ہوتے ہوئے انہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی مارکے میں فتح حاصل ہو سکے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی آخر زمان سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو چکا ہے اور آخری شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا بھر کے سامنے رکھ دی گئی ہے اس شریعت کے مقابلے میں جو کچھ بھی آئے گا وہ خود بخود نیست و نابود ہو جائے گا یہاں تک کہ اس شریعت کے ماننے والے بھی اگر اس شریعت کے خلاف ہو جائیں تو وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے لیکن دین اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے قیامت کے نزدیک ویسے بھی اللہ رب العزت تمام مومنین مومنات کو دنیا سے اٹھا لیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ